گزارہ نہیں نہ ہونا پھر نہیں ہونا گزارہ کن کا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سابر اور کانے کر لیتے ہیں محنت کرو دن رات ایک کرو اللہ اکبر اپنے رب کے لیے آمنے دین کے لیے اس کو منانے کے لیے یہ بھی محنت کرو اور دنیا کے لیے بھی محنت کرو اب بکر صدیق دیکھو رب کے لیے بھی محنت کر رہے ہیں دنیا کے لیے بھی محنت کرتے ہیں حتیٰ کہ خلیفہ بن کر کرسی پر بیٹھے ہیں اللہ اکبر تو اپنا سمان ایک دن اٹھایا اور بزار کو چاہتے ہیں لوگوں نے کہا جیسے کدھر جا رہے ہیں کہا جیسے اپنی دکار پر کہا اب آپ مسلمانوں کے خلیفہ با لیے آپ کام نہیں کر سکتے کہا میں کام نہیں کروں گا میرے گھر والے کھائیں گے کار سے کہا آپ کی تنخواہ لکھا لیتے ہیں اللہ اکبر یعنی جو بندہ مسلمانوں کے امور کے لیے فارغ ہو جائے پھر اس کی اتنی تنخواہ ہو جسے اس کے گھر کا گزر پسر اچھا ہو جائے اللہ اکبر تو پھر انہوں نے کہا جیسے اتنی تنخواہ آپ کو دیں گے اب انہوں نے کہا جیسے میرا اس سے گزارا نہیں ہوتا پھر انہوں نے تنخواہ بڑھا دی یہ آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے باراً آپ نے ذاتی کاروبار نہیں کرنا آپ نے دن رات مسلمانوں کے امور کی تک ہو دو کندر رہنا ہے لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مطمئن ہو کر اپنا وہ کام کرنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آتا ہے یہ جو دن ہے ابو بکر صدیق کی وفات ان دنوں کے اندر ہوئی ہے تو اس حوالے سے ابو بکر صدیق کا یہ ذکر آج کو مناسب سمجھا گیا ابو بکر صدیق کا جب آخری لمحار آتے ہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب میں خلیفہ بناتا میرے پاس اتنا مارتا اب میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں میرے اساسیں دیکھ لو اگر میرے اساسوں کے اندر کوئی اضافہ ہوا کہ وہ سارا واپس خزانے کے اندر جمع کروا دو اور میرے پاس یہ چیزیں ہیں یہ میرے ترخواستیں بچ گئی ہیں یہ چیزیں بھی تم واپس خزانے کے اندر جمع کروا دو اللہ اکبر حضرت عمر بن قطاع جو ہے جن کو اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اللہ اکبر یہ اسلام کی دو عبقری شخصیات جو ہیں یہ بے مصر شخصیات جو ہیں اسلام کو ایسا انہوں نے سبھانا دیا رب کعبہ قسم آج جو دنیا کے اندر اسلام نظر آتا ہے اللہ اکبر نبی کائنات کے بعد آپ نے اسلام کا بیج جو ہے سرزمین ارب کے اندر ڈا دیا اور اس بیج کو تناور درخت بنانے والے پہلے ابو بکر شدیق ہیں اس پر عمر بن خطاب ہیں اس کے بعد جتنے خلافاء ہیں جو عمراء ہیں وہ سارے ان کے کیے کاری ان کی ڈالی کی بنیادوں پر وہ آگے کام کرنے والے ہیں لیکن اثر کام ان دو شخصیات نے کیا ہے انہوں نے شخصیات نے کیا ہے اللہ اکبر حضرت عمر کہنے لگے کہ ابو بکر اللہ ان پر رہم کرے لی تو ہمارے لی مشکلات کھڑی کر گئے اللہ اکبر یہ مار ان کو تلخابی نہیں سی یہ اکہ ہی تھا لیکن وہ بھی جو عذابی تھا وہ بھی خضالے کے اندر جمع کرنا اللہ اکبر یہ دو شخصیات اسلام کی اپری شخصیات ہیں ابو بکر صدیق خلیفہ جب بان جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں پیارے پیغمبر دنیا سے جاتے ہوئے دنیا کو بدلا کر جاتے ہیں یہ اشارے کر کے جاتے ہیں میرے بعد کوئے خلیفہ ہوگا تو ابو بکر صدیق ہوگا